مہترم والدین آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پہ جس سے بچے کی نفسیات اور تعلیم دونوں جڑی بھی ہیں یعنی مقابل بازی سے معازنہ کرنے سے تو آپ سے ایک سوال ہے کہ کل کو اگر آپ کے بچے کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو لیکن وہ خوش نہ ہو کہ آپ ایسی زندگی چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا تو پھر آج کے بعد بچے کا کمپیرزن کرنا بچوں کا آپس میں مقابلہ کرنا بند کر دیجئے کیونکہ اس سے نقصانات بہت زیادہ ہیں فائد بہت کم ہیں واضح رہے کہ ہر بچہ دوسرے بچے سے ہزار ہا پہلوں سے مختلف ہے ذہانت مچورٹی رنگ نسل کاسٹ مالی حیثیت معاشرتی رتبہ اندرونی ایون نظام میرا میدہ کس طرح کام کرتا ہے دوسروں کا کس طرح سے کام کرتا ہے میرا جگر کس طرح سے کام کرتا ہے گردے پھپڑے کس طرح سے کام کرتے ہیں دوسروں کے بھی یہی چیزیں ہیں لیکن وہ اور طرح سے کام کرتی ہیں تو ہر ہر چیز کے حوالے سے اختلاف نفراتی اختلافات موجود ہیں تو پھر ایک بچے کا دوسرے بچے سے معازنہ نہیں بنتا یہاں اساتذہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب جب ہم کمپیٹیشن کرواتے ہیں تو بچے کے مارکس بڑھتے ہیں یقیناً بڑھتے ہیں کوئی شک نہیں لیکن ان مارکس کی قیمت کیا دینی بڑھتی ہے بچے کی شخصیت کی تباہی کی صورت میں یاد رکھئے اگر آپ بچے کا کمپیٹیشن کرواتے ہیں تو بچوں میں بڑی بڑی جو بری عادات پیدا ہوں گی سب سے پہلے احساس سے کم تر ہی پیدا ہوگا چلوہیں گر بچہ جیت بھی جاتا ہے تو سپریارٹی کمپلیکس پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جنگے پھر بچہ خود کو ذمہ دا ٹھہرانے کی بجائے نکامی کا وہ دوسروں کو الزام دینا شروع کر دے گا اس میں بہانے بازی کی عادت پیدا ہوگی اس میں جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہوگی وہ خود غرض ہوگا وہ زدی اور غسیلہ ہوگا اور ایک بڑی اہم ریسرچ ہوئی جس سے پتا چلا کہ بچوں میں جو حراسمنٹ ہے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ مقابل بازی کی عادت ہے تو اگر ہم نے معاشرے کو بہتر کرنا ہے بچے کی زندگی کو بہتر کرنا ہے کامیاب بنانا ہے تو ہمیں مقابل بازی سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا مت موازنہ کیجئے بچے کا کسی دوسرے بچے سے ہم روز ایسا کر رہے ہوتے ہیں اس نے ایک روٹی کھائی ہے تم نے آدھی روٹی کیوں کھائی ہے اس نے اتنا پڑا ہے تم نے کم کیوں پڑا ہے ایسا مت کیجئے کمپیٹیشن کرنا ہے موازنہ کرنا ہے تو بچے کا سیلف کمپیٹیشن کروائیے سیلف کمپیٹیشن کروائیے اسلام نے آج سے چودہ سا سار پہلے باز کی اپنے آپ سے مقابلے کی جب یہ کہا گیا کہ وہ مارا گیا جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں نفسیات آج اس چیز پر متفق ہے کہ یہ سیلف کمپیٹیشن ہی ہے جس کی ویسے انسان میں کوئی بری عادت پیدا نہیں ہوتی اور وہ کامیابی کی طرف بہتر انداز سے بڑھتا ہے اور اس کی شخصیت ایک خوشگوار شخصیت بڑھتی ہے تو آپ کے بچے کے ایک پچھلے امتحان میں ایٹی پرسنٹ مارک سے تو اس دفعہ آپ ایٹی ٹو کا ٹارگٹ رکھئے بہت بڑا ٹارگٹ بھی نہ رکھیے گا قدم پہ قدم آگے بڑھئے بہت بڑا ٹارگٹ رکھنے سے ناکامی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے جس سے بچے میں بعد میں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو چنانچہ سلف کمپیٹیشن کا بچے کو درست دیجئے کمپیٹیشن بند کیجئے آخری بات اگر ہمارا بچہ کسی بھی حوالے سے دوسرے بچوں سے کمزور ہے پیچھے ہے تو شاید برابر کے ذمہ دار ہم بھی ہیں کیونکہ ہم نے ہی بچے کو شاید کمزور جینز دیئے ہیں وہ راستی طور پر شکریہ